ہزار ماہ تک اسے نہ ہوتا رہے ہیں اسی سال بانتے ہیں تو وہ ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ مصروف تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحابہ سے جب یہ اس بات کو بیان کیا تو انہوں نے تحجیب کیا اور عارض کی کہ کاش اس قسم کی فضیلت تو افتخار انہیں بھی میسر آئے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ شب قدر ہزار ماہ سے افضل ہے یعنی اگر اس شب قدر کو ہی تم پالو اور اس کی اہنیت کو سمجھاؤ تو تمہیں اصحاب ملے گا کہ جتنا اس شخص کو بنی اسرائیل کے وہ یعنی جو اسی سال تک جنگ کرتا رہا اتنا اصحاب ملے گا اگر تم اس شب قدر کی فضیلتوں کو پالو ایک اور حدیث میں آیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے چار افراد کا ذکر کیا جنہوں نے اسی سال بغیر معاصیت کے خدا کی عبادت کی اصحاب نے آرزو کی کہ کاش وہ بھی اس قسم کی توفیق حاصل کر لیتے تو اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اس بارے میں یہاں کہ ہزار کا عادت جو ہے آیا یہ واقع عادت ہے یا تقصیر کے لئے کیونکہ عربی زبان میں جی کہتے ہیں جی ستر ہزار یا ہزار کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے تو بعض کہتے ہیں یہ تقصیر کے لئے تو کہا گیا ہے کہ یہ تقصیر کے لئے ہیں بلکہ یہ خود عدد کو ہی بیان کر رہا ہے کیونکہ عدد جہاں جب تک کوئی کرنے ہمارے پاس نہ ہو اس وقت تک جو عدد ہوتا ہے اس کو اسی پر ہی حمل کرنا چاہیے تنظل الملائکت والروح فیہا بِعِذنِ رَبِّهِ مِنْ کُلِّ عَمْرِ تو شبِ قَدْر میں ملائکہ بھی آتے ہیں اور روح القدس جو ہے وہ بھی زمین پر آتے ہیں کیا لے کر آتے ہیں من کل عمر تمام عمر کو وہ لے کر زمین پر ناظر ہوتے ہیں اور اس میں جو سیگہ ہے مزارک ہے تنظل الملائک تنظلہ جو ہے وہ مزارک کا سیگہ ہے اور مزارک کا سیگہ جو ہے وہ استمرار پر دلالت کرتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ شبِ قدر جو ہے وہ صرف رسول پا کی زندگی تک تھی اور ختم ہوگی نہیں یہ ہمیشہ رہے گی قیامت تک چونکہ سیگہ سیگہ مزارک ہے اور وہ استمرار پر دلالت کرتا ہے یعنی ہر سال شبِ قدر آتی ہے اس بارے میں کہ روح سے کیا مراد ہے بعض کہتے ہیں مفسرین کہ روح سے مراد جبرائیل عویل نے اور بعض کہتے ہیں کہ اس روح سے مراد وہی ہے چونکہ سورہ شورہ کی آیت نمبر باون ہے اس میں ہے جیسا کہ ہم نے زشتہ انبیاء پر وحی کی تھی اسی طرح سے تجھ پر بھی اپنے فرمان سے وحی کی ہے تو اس کلنے سے ثابت ہوتا ہے کہ روح کے معنی وحی کیا ہے یہ دوسری تفسیر ہے کہ اس رات جو فرشتے آتے ہیں یعنی اللہ کی وحی لے کر آتے ہیں انہوں نے یہ بار لیا لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ روح آیا وہی جبرائیل فرشتہ ہے یا کوئی اور تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل من الملائکہ جبرائیل ملائکہ میں سے ہے فرمایا کہ جبرائیل ملائکہ میں سے ایک فرشتہ ہے اور روح جو ہے یہ ملائکہ سے اعظم ایک مخلوق کا نام ہے روح تو آیت میں کہا گے ہے تنزل الملائکہ تو ملائکہ نائل ہوتے ہیں اور عطف کیا گیا ہے جس پر ورہو اور روح نازل ہوتی ہے پس اگر یہ روح ملائکہ کے ساتھ ہی ہو تو پھر ایک ہی بات تھی جو ورہو کہنے کی ضرورت اس طرح سے نہیں تھی تو جبرائیل بھی آتے ہیں اور روح القدس جو ہے وہ بھی اس شب قدر میں نازل ہوتے ہیں کیونکہ مقابلہ کا یہ کہینہ ہے یہ دونوں آپس میں پھر مختلف ہیں من کل عمر تمام امور کو اس سے مراد کیا ہے من کل عمر سے مراد یہ ہے کہ فرشتے سرنوشتوں کی تقدیر و تعیین کے لیے اور ہر خیر برکت لانے کے لیے اس رات میں نازل ہوتے ہیں اور ان کے نزول کا مقصد ان امور کی انجام دہی ہے یا یہ مراد ہے کہ ہر عمر خیر اور ہر سرنوشت اور تقدیر کو اپنے ساتھ لاتے ہیں بعض میں یہ بھی کہا کہ اس مراد یہ ہے کہ وہ خدا کے عمر اور فرمان سے نازل ہوتے ہیں لیکن پہلے والا معنی جو ہے وہ مناسب ہے یعنی پہلی تفسیر کے مطابق اس میں آیا ہے کہ من کل لی عمر تو یہ جو من ہے من اگر من لام کے معنی میں آئے تو پھر آئے گا من کل لی عمر کا مطلب ہے لی عجل کل لی عمر یعنی ہر عمر کی خاطر وہ آتے ہیں ہر عمر جو بھی عمر ہے انسانوں کی تقدیر و سرنوشت کے مطلب اور اگر دوسری تفسیر لی جائے من جو ہے وہ با کے معنی میں یعنی مساہبت کے معنی میں تو پھر ہو جائے گا کہ وہ ہر تقدیر کو اپنے ساتھ لاتے ہیں پھر ساتھ کے معنی میں آ جائے گا تو بہرحال دونوں تفسیروں کے مطابق فرشتے اور روح القدس آتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام عمر کو لے کر آتے ہیں بے ازن ربہن رب کے ازن سے آتے ہیں تو یہ ربہن کی جو تعبیر ہے جس میں غدوبیت اور تدبیر جہاں کے یعنی تدبیر جہاں پر گفتگو ہو رہی ہے یہ چونکہ رب ہے رب کائنات ہے تو یہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے عزم سے ہی اس کائنات کی تدبیر کرتے ہیں لاہرک پہ فرشتہ جو ہے وہ بارش برسانے پہ کسی کی ڈوٹی ہے کسی کی ماہوں کے شکموں میں وہ بچوں کی صورت گری کی ڈوٹی ہے کسی کی صورت پھونگلے کی ڈوٹی ہے کسی کی جو ہے اس کے نبیوں تک پیغام پہنچانے کی ڈوٹی ہے تو یہ اللہ تبارک تعالی جس کائنات کی تدبیر کر رہا ہے تو وہ اپنے ملائکہ اور ان کی اس میں ڈوٹی ہے گئی ہیں تو بیز میں ربہن یہ ربہن جو آیا اس میں تو یہ بتا رہا ہے کہ اس میں ربوبیت اور تدبیر جہاں کے مسئلہ پر بات ہوئی ہے ان فرشتوں کے کام کے ساتھ یہ قریبی مناسبت رکھتی ہے کہ وہ امور کی تدبیر و تقدیر کے لیے نازل ہوتے ہیں اور ان کا کام بھی پروردگار کی ربوبیت کا ہی ایک گوشہ ہے تو انشاءاللہ باقی جو مطالب رہ گئے ہیں اس سورہ سے متعلق اگری نشست میں آپ کے ساتھ